زکاة کی اہمیت انہوں نے زکاة کمیٹیاں قائم کی زکاة کے لئے پورا ایک نیٹورک تشکیل دیا تو اسی سے زکاة کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں زکاة کا لفظ اتنی دفعہ مستعمل ہے بار بار ایک مسلمان کو تاقید کی جا رہی ہے وَآتُ الزَّقَةَ خُزْ مِنْ أَمْوَا عَلِهِمْ سَعْدَةَ ان کے مالوں سے زکاة وصول کیجئے پھر احادیث میں بار بار حکم ہوتا ہے کہ زکاة ادا کرو یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت پر ایمان کے ساتھ نماز اور زکاة کا فوری حکم فرما دیتے تھے بچو زکاة کے انفرادی فائدے بھی ہیں اور اجتماعی فائدے بھی ہیں دینی فائدے ہیں دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں اسی لئے ایک مسلمان کی زندگی میں ایک معاشرے میں زکاة کی اہمیت ناگزیر ہے اگر ایک مسلمان کی بات کی جائے تو زکاة کا ادا کرنا اس پر فرض ہے اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ کا اندن بنے گا کیونکہ وہ ایک بہت اہم رکن کو چھوڑ رہا ہے پھر وہ لوگ جو زکاة ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ زکاة ادا کرنے کی صورت میں جنت کے حق دار بنتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانا انہوں نے لوگوں کی بھی پرواہ کی انہوں نے اپنے اموال کا حصہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں میں خرچ کیا پھر اس کے ساتھ ان کے اموال میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان کے دل سے مال کی محبت نکال دی جاتی ہے پہلے جو وہ مال مال کرتے تھے یہاں سے آجائے وہاں سے آجائے پھر وہ مال کو تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مال کو ادا کرنے سے زکاة کو ادا کرنے سے انسان سے وعدہ ہے کہ اس کے مال میں بھی برکت ہوگی اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا اس کو دنیاوی اور اخروی فائدے بھی حاصل ہوں گے پھر چلتے ہیں جب ایک معاشرے میں جہاں غربت کا دور دورہ ہوتا ہے کوئی فقیر ہے تو کوئی مسکین کسی کی گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے تو کسی کے پاس بیسک نیٹس پوری کرنے کے لیے چند روپے بھی نہیں ہوتے ایسے معاشرے تنزلی کی طرف جاتے ہیں ایسے معاشرے کبھی ترقی نہیں پاتے جہاں پر دولت مساویانہ گردش نہیں کرتی وہ علاقے غربت کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں وہاں کے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ امیر ترین ہوتے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے ایسے ہی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا جو کہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے اس سے معاشی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ روپیہ گردش میں آ جاتا ہے افرات زر نہیں ہوتا انفلیشن کی نوبت نہیں آتی غیر ممالک سے کرزے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آج آپ کی ملک میں اگر زکاة کا نیٹورک قائم کر دیا جائے پروپر طریقے سے زکاة وصول کی جائے اچھے طریقے سے آگے ڈیوائٹ کی جائے سودی نظام ختم ہو جائے گا آپ کا پاکستان ترقی کرتا جائے گا نہ صرف یہ کہ ان کو کرزے لینے کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ وہ کرزے دیا کریں گے یہاں پر کوئی انسان غریب نہیں رہے گا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہر مسلمان زکاة ادا کرے اور پھر اس کے بعد اس کی اچھی طرح ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم ہو جب ایک حق تار تک اس کا حق نہیں پہنچتا تو نتیجتا امیر جو ہے وہ امیر ہوتا جائے گا اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا تو بچوں ایسے ہی معاشرے ترقی پاتے ہیں جہاں پر زکاة کی ادائیگی کا احتمام کیا جاتا ہے وہی قومیں اروج پاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی پاسداری کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ نقطہ احتتام بزیر ہوا موسیقی